کر سکا ہوں کہ یہاں پر نمائندے اپنے اپنے کارکردے کی پیش کر دیتے ہیں اب الیکٹرونک میڈیا کو پوری بلوستان والوں کو الیکٹرونک میڈیا سے شکایت ہے لیکن نمائندوں سے نہیں ہے میڈیا کے جو سربراہ ہے یا ان کا جو انتظامیہ ہے وہ بلوستان کو انگنور کر رہے ہیں یہ عام ایک شکایت چل رہی ہے کہ الیکٹرونک میڈیا کے جو نمائندگاہ نے آدارے ہیں بلوستان کی خبر اپنے کارکر میں بھی بہت مشکل سے ملتی ہے تو یہ گلا سب کا احصاب نعیم کا نہیں ہے چاہتا کہ پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے پرنٹ میڈیا بہرحال اپنے حصہ باقدر جو سوالی بات ہیں وہ اپنا پیش کر دیتے ہیں اب آدارے اخبار کی اپنی انتظامیہ ہوتی ہے وہ پھر ان کی جورجڈکشن میں جو جہاں مناسب ہو کر لیتے ہیں بہرحال ہماری طرف سے اپیل ہوا سکتی ہے اداروں سے ہمیں اپیل ہے آپ تو ہمارے ساتھا ان کر ہیں اداروں سے ہمیں شکایت بھی ہو اور اپیل بھی ہے کہ وہ کم سے کم ایک مظلوم کی آواز کو اگر وہ جائز ہے اور حق بجانے بے اس کو اچھی کوریش دے اور مناسب جگہ پر اس کو منتقل کر دے میں پریس کامرس کا نعیم صاحب کی ترجمانی کے سطح سے کر رہا ہوں چونکہ وردو میں توڑا سا بات لمبی ہو جاتی ہے تو میں ان کی طرف سے ترجمان کے طور پر یہ پریس کامرس آپ کی خدمت بھی در اجازت ہے آپ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موازد صحافی حضرات آپ تمام دوستوں کو بخوبی معلوم ہے کہ تین دن پہلے خلجی فلائی آرگنازیشن پاکستان کے مرکزی صدر مشر محمد نیم خان خلجی اور دیگر ساتھیوں نے کوئٹا پریس کلف سے کامرس میں کہا تھا کہ سات سال پہلے میں ربائی سابق ناظم شاہ محمد کے خلاف ایس اچو قادر کمرانی صاحب نے گولمنٹی تھانے میں دو عدد جھوٹے ایف آئی آر نمبر بھی درج کیتی ہے لیکن موازد عدالت نے ایک سال قبل سابق ناظم شاہ محمد خلجی کو بائزت بری کر دیا تھا اور سات سال پہلے بھی ہم نے صافیہ حضرات کو ثبوت دیا تھے اور آج بھی وہی ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ میرا بھائی بالکل قطن بے گناہد عدالت نے اس کو بری کر دیا تھا اسی دوران صافیوں نے اسے سوال کیے تھے کہ آپ کے بھائی کے خلاف ایف آئیر درج ہوا ہے لیکن آپ صرف اپنے بھائی شاہمد کے دفاع میں مصروف عمل ہیں جبکہ میں نے یعنی انہوں نے جواب دیا ہوگا کہ میرا بھائی بری ہو چکا ہے اور اس وقت نہ کوئی فیار نہ کسی قسم کا کوئی دعویٰ وغیرہ موجود ہے اس لیے آج میں اپنے بھائی شاہمد کے لیے نہیں بلکہ بلوستان کے تمام مظلوم عوام کی نمہندگی کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں اور خلجی فلائی آرگنیزیشن کا صدر ہوتے ہوئے اور ہر پاکستانی شہری کا خدمت گزار ہوں خدمتگار ہوں اور ان کی خدمت میں اپنے خدمات پیش کرتا رہوں گا بلکہ ان کی خدمتگار ہی نہیں ہو عوام کی خدمت کو بھی اپنا فرض سمجھتا ہو آج الحمدللہ میرا بھائی سابق ناظم شاہمد خلجی اف آئی آر سے بری ہو چکا ہے بلکہ میرا بھائی ایک سیاسی قبائلی اور محترم شخصیت کا مالک ہے یہ سب عدالتی کروائی ہم نے اپنے لیے نہیں بلکہ عوام کے خاطر مظلوم عوام کے خاطر جد و جہد کے طور پر لاکو روپے خرچ کر کے ایسے چو کمرانی کو عدالت سے سزا دلوائی قادر کمرانی نے کئی بار ہمیں دمکیاں بھی دی جس پر ہم نے تمام حکام بالا صدر پاکستان کو بزریاں ٹی سی ایس وغیرہ اپنے تحفوظات سے آگاہ کیا مگر بعد آزاں کئی لوگوں کو رازنامے کے لیے انہوں نے بیجا لیکن ہم نے تمام لوگوں سے صرف یہ کہا کہ صرف یہ ہمارے بائی کا مقدمہ نہیں نہ اس کا کیس ہے یہ کیس مزید عدالت میں زیر سماتے عدالت جو فیصلہ کری گئے ہم اس کو من من تسلیم کرے گے اور عدالتوں پر ان کے فیصلوں پر ہمیں برپور اعتماد ہے وہ جو فیصلہ کریں ہم قبول کریں گے زبانی کول و فیل مجھے پسند نہیں بعد آزاں چوبیس دو بائیس کو مورخا کو عدالت نے سچو ناصر کمرانی کو سپائیوں سمیت چوبیس ماہ کی سزا سنا دی اور فوری طور پر جیل بیج دیا اور ساتی پندرہ پندرہ آزار پر جرمانہ بھی ان پر لاغو کیا لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دوپیر تین پندرہ کو مجھے تین بچ کے پندرہ آمیٹ کو عدالت سے آرڈر کافی ملتی ہے اور ساتی مجرمان کو جیل بیج دیا گیا جب میں نے چار تیس کو پریس کلب میں کام فرش کی تو پتہ چلا کہ ایک ظالم نارواہ کالا بھیڑیا قاتل اسچو قادر کمرانی موزز عدالت سیشن کورٹ سے عدالت ٹیم قتم ہونے کے بعد پر رہا ہو چکا ہے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مجرم کو آف ٹیم کورٹ میں زمانت پر کیسے رہا دیا گیا ہے یعنی عرض ہے کہ بارہ دس یا بارہ سفہ پر مشتمل اپیل اتنی مختصر ٹیم میں کیسے تیار ہوئی اور اس کے بعد جج کے پاس پیش کرنا اور اسی جج کا پھر کسی اور جج کو ریفر کرنا اس جج کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں واپس اسی جج کو اپیل آنا اور اسی جج کو پھر ریلیز آرڈر کرنا سمجھ سے بالاتر ہے اتنے مختصر ٹیم میں سے چو قادر کمرانی نے پتہ نہیں کونس آدم ضرورت استعمال کر کے عدالتوں کے باوجود اس کو رہائی ملی اس بابت ہم موزیز آدالت آلیہ بروشتان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس پر سوموٹو لیا جائے متعلقہ عاملہ سے رپورٹ اور پوچھ گچ کی جائے تاکہ اصل حقائق منظر عام پر آسکے کیونکہ سی سی ٹی وی کے برے عدالت میں موجود ہیں ہمیں انصاف رہم کہہ جائے جن ظالموں نے سات سال قبل ہمارے بھائی سابق ناظم شاومت پر بطرین بے امانہ تشدد و ظلم کیا آج پھر اپنا طاقت وصل رسوخ سے جیل کے دروازے سے شام چھ بجیری آئے حاصل کی لہذا سخ قانونی کاروائی کی جائے تاکہ انصاف کے تقاضی پورے ہو سکے اس ظالم نے ایک شاومت نہیں بلکہ کافی شریف شہریوں کو پریشان کر رکھا تھا لوگ سامنا نہیں کر سکتے تھے ہم پلیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف نہیں لیکن جناب آئے جی بلوچستان سے مظرے پریس کا مرز درخواست کرتے ہیں کہ پلیس کی وردی میں کالے بیڑیوں کا خاتمہ کریں تاکہ ایک جابر ظالم قاتل پلیس کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ اس کی عزت مجرور نہ ہو اور وہ تمام ہم تمام اداروں کی قدر کرتے ہیں ملک کے تمام اداروں کے ساتھ ہم ہر وکشانہ بشانہ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے ملکی اداروں گورنر بلوچستان وزیر اللہ بلوچستان انسانی حقوق تنظیم اور آئی جی بلوچستان اور جناب چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلائے جائے اور ہم کل ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی لگائیں گے اس سلسلے میں جناب آئی جی صاحب کے پاس بھی جائیں گے تاکہ ہمیں انصاف مل سکیں کل ہم نے سیشن عدالت میں ایک درخواست بھی دیا اس کا کافی بھی ہم آپ کو لے دیں گے اور سیشن جج ون صاحب نے کہا اس مسئلے کو چوڑے آگے دیکھیں گے ہوتا ہے کیا ہم مجبور ہو کر انشاءاللہ کل آئی کورٹ جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے درخواست دیا کہ ہمیں ہمیں خیمروں کا ریکارڈ دیا جائے کہ رات کی تیرکی میں کیسا ایک مجرم کو چھوڑا جاتا ہے یہ کونسا اثر رسوخ ہے کہ عدالت سے بھی اوپر کوئی اثر رسوخ ہے کہ عدالت بھی بے بس ہوت جاتا ہے مجسٹریٹ سزا سناتا ہے بندہ چوتی تیل ہوتا ہے تقریباً دو چالیس پہ اس کو سزا سنائے گیا پانچ بجے جیل لے جیا گیا ان لوگوں کو چھ بجے جیل سے گیٹ سے ریا کر دیا گیا اس کو علاوہ مجھے صاحب آرد جو آپ کو کامرنس ہیں اس سے لکتا ہے کہ آپ لوگ کو عدالت کر رہے ہیں عدالت انقیلات ہیں بالکل عدالت 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 عمیق کر رہے ہیں آپ اپنا مشرق زہر صاحب آئیسا کوئی بات نہیں ہم عدالت کا توین کرنے کے لئے پس کامرنس نہیں کر رہے ہیں ہمارا مطلب صرف ہے کہ ہم کو عدالت سے ہمارے درخواست ہے ریکویشٹ ہے کہ وہ ہم کو کوئی صاحب دلوائے اصل میں بات یہ ہے کہ عدالتیں جس طرح ہماری عدالتیں ہیں اور جس طرح فیصلے سامنے آرہے ہیں یہ میرے خالب ہے ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے اور اب عزادی اظہار رائے کا حق سب کو ملنا شروع ہے صافی بھی بولتے ہیں عدالتوں پر بولتے ہیں عدالتوں کے فیصلوں کے بعد اس پر ترقید کرنا کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے اگر یہ توین عدالت اس کو کوئی سمجھتا ہے تو وہ ایسے ہی سمجھ لیں یہ توین عدالت نہیں ہے فیصلہ آنے کے بعد اس پر تنقید کا حق سپریم کورٹ نے سب کو شہریوں کو دیا ہوا ہے ہم تنقید کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد جو انہوں نے ریلیکسیشن دی ہے یہ قانون کے تقاضل سے ہٹ کر ہوا ہے ہم نے صرف ایک بات میں بولیا ہے بیرمیر کم کیا قادر کمرانی اس کو سزا ہو چکا ہے وہ مجرم ہیں اس پر اپیل پر دو تین دن کے لیے چار تاریخ توس کو چوڑا گیا ہے مگر اب بھی وہ اس چو کے کونسا تھا کچھ بیگ تانے میں تائنات ہے وہ اس چو کے ڈپٹی پر ہمیں واضح مطلب آپ بھی وہ اس چو کچھ بے گئے یہ اگر ایسا عدالتیں ایس طرح پیسلے وہ کرتے وہ تو بالکل ہم تو ان کریں گے بار بار کریں گے چاہے جو بھی ہو کریں گے اتنا دیر نگری چو پٹ را جائے چلائے آپ نے دیکھیں جو ایک مجرم ہے عدالت سے سزا ہو چکا یہ پیسلہ ہے میں پیسلے آپ کو دے دوں گا اس کے باوجود وہ اس چو ایک منٹ نہیں اٹھائے گیا وردی میں چلا گیا جیل وردی میں اوپس آ گیا اپنا ڈیوٹی پر یہ کون سا کانوں نے مطلب خلاصہ ہے کہ ہمارا آپ لوگوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے معزز عدالت سے چیپ جسٹس صاحب سے ہمارا ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پیسلے پر نظر سانی کرے کال انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک وڑ جائیں گے بیل لگے وہ کیس جمع کریں گے انش پی بیس ہو جائے اس پی نظر سانی کرے کہ کیوں ہمارے ساتھ جو نہیں انسافی ہوا ہے ہم لوگوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ عدالت محزز عدالت ہم کو انساف دلوائے چوپیس مہینے ہیں چوپیس مہینے ہیں چوپیس مہینے ہیں اب لوگوں نے کہا کہ وہ سزا ہو رہتی ہے کافی میرے ساتھ کیا وہ صرف سزا کے کلنم جمع ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں عدالتیں ملزم کو ریلیف دیتی ہیں وہ سکتا ہے کانونی کوئی اس طرح ان کو ریلیفشن مل رہے ہوگی ہمیں اس پر اعتراض نہیں کہ عدالت نے اس کو کیوں چھوڑ دیا ہم تو ایک اتجاج کرے فریاد کرے کہ بھئی ہمارے ساتھ ظلم ہوئے تو ہم عدالت سے درخواست کرے ریلیفشن تاریخی میں چھوڑا گیا ہے نہیں کہ دن میں اگر چھوڑا جاتا تھا صحیح بات ہے اب بند عدالت میں ان کو چھوڑا گیا سارا اعتراض اس چیز پر بند عدالت میں کہتا ہے اگر قانون ہے تو ہمارے لئے بھی پیروئی قانون ہوگا کبھی بھی آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہے آپ نے سیشن عدالت سے سزا آج ہی سزا ہوگا آج ہی وہ بری چھوٹ جائے گا اور بند عدالت میں رات کے چھے بجے آخر میر بانی